عدیس ہم پیش کی تھی خاندیا انشاءاللہ میرے بات شہدادہ خطیب بورنا قائد دنیا ریعاوی صاحبہ فلعولا تجنیف فرمان انشاءاللہ خطاق فرمان الحمدللہ الحمدللہ وکفا والسلاة والسلام وعلا عباده اللذین استفاء اللہم سل على محمد وعلا آل وعلا آل محمد كما تعب و ترضا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئے قید کلللہ وقال اللہ تعالی في مقام آخر محمد رسول اللہ والذین معه اشداؤ على الكفار قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ اللہ في اسحابي لا تتخذوهم من بعد غرضها فَمَنْ عَبَّهُمْ فَبِعُبِّ عَبَّهُمْ حضراتِ گرامی وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے بیگم کور چوب کے اندر علماء کرام نے کتاب و سنت کی روشنی میں بڑا بڑا پیارا خطاب فرمایا اور ہر مہمان میں اللہ کی توفیق سے کتاب و سنت کی تعلیمات میں قرآن و سنت کی تعلیمات میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا تذکرہ کیا میں بڑے اختصار کے ساتھ باوجود اس کے کہ میری حالت آپ حضرات دیکھ رہے ہیں دعا فرمائیے کہ اللہ پاک اصحاب و اہلِ بیعت کی عزت و عظمت کے لیے میدانِ کارزار میں میدانِ کارزار میں اللہ کی توفیق سے صحابہ کی عظمت کا جنبہ اٹھانے کا اللہ جذبہ اور زیادہ عطا فرمایا بلند نواز سے امین کہیے کون صحابہ ہے حضرات غور کرنا میرے پاک پہ امبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی اللہ کا خوف کرنا میرے صحابہ کے بارے میں میرے صحابہ کو مندہ نہ کہنا میرے صحابہ کے خلاق زبان درازی نہ کرنا ایک اور حدیث مبارکہ ہے اللہ کے پاک پہ امبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے میرے دوستوں غور فرمانا آپ نے اعلان فرمایا صحابہ کے بارے میں لا تشبو اصحابی فقولو لعنت اللہ علا شرکم میرے دوستوں یہ پیغمبر کائنات کا فرمان ہے صحابہ اکرام کے بارے میں اللہ کے پیغمبر امام الانبیاء علیہ السلام نے صحابہ اکرام کے بارے میں اور اعلان فرمایا غور کرنا کون صحابہ ہے فرمایا میرے پیغمبر نے فرمایا لو انہ آہادا کم آپ نے فرمایا لو انہ آہادا کم انفقہ مصرہ اہودن زہابم اللہ کے پیغمبر نے فرمایا لوگو غور کرنا صحابی کون ہے اس کا مقام کیا ہے اس کا مرتبہ کیا ہے اس کا وقار کیا ہے اس کی بلندی کیا ہے اس کی رفعت کیا ہے ایک ہی نکتہ کافی ہے حضراتِ گرامی پہلے سمجھئے صحابی کون ہے پہلے غور کیجئے صحابی کسے کہا جاتا ہے توجہ کیجئے جو قرآنِ قریب پڑھے اسے حافظِ قرآن کہا جاتا ہے جو قرآن قرآن سے پڑھے اسے قاری القرآن کہا جاتا ہے جو قابت اللہ میں جائے اسے حاجی کہا جاتا ہے جو دینِ اسلام پہ مال و دولت لٹاتا نظر آئے اسے سخی کہا جاتا ہے جو حالت ہے ایمان کے اندر پاک پہ غمبر محمد پاک کی زیارت کرتا ہے اسے صحابی کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے صحابی جب آپ بولو تو سہی بات بڑی قیمتی ہے کہا صحابہ اکرام حالتِ ایمان میں پہغمبر کا چہرہ دیکھا پہغمبر کی زیارت کی میں قرآن جاؤ ان کو صحابی کہا جاتا ہے اور لوگوں صحابی کا مقام ہے اگر آپ ازراز اور پہاڑ کے برابر سوئینا خرج کرے اور آپ سے ہٹ کر صحابی ایک مد جو خرج کرے تو اس کا مرتبہ آپ سے زیادہ ہے کیا وجہ ہے صحابی کو اتنا مقام کیوں ملا ہے اس کی ایک وجہ ہے پہلے نمبر پہ صحابہ کا ایمان پختہ تھا صحابہ کا اقیدہ مضبوط تھا اور دوسری بات ہے نبی کے صحابہ نے چہرہ مصطفیٰ کو بار بار دیکھا زیارت کی حضراتِ گرامی جنہوں نے پاک پہمبر کے چہرہ مبارک کو دیکھا اللہ پاک نے انہیں صحابی بنا دیا صرف صحابی نہیں بنایا ان پہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے ان کے میرے دوستوں عظمت ہے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہے توجہ کیجئے میں بات کہنا چاہتا ہوں حضراتِ گرامی جس نے حالتِ حالتِ ایمان کی اندر پہمبرِ کائنات کی زیارت کی وہ دو صحابی ہے اور جس نے اپنی گود میں بٹھا کر آمنہ کے لان کو بار بار دیکھا اسے شدیقِ اکبر کہا جاتا ہے کیا کہا جاتا ہے شدیقِ جو شدیقِ کو مانتا ہے جب بولیے کہا جاتا ہے کیا شدیقِ اکبر کہا جاتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میرے دوستو میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں آلِ تشیعوں سے بھی گلارش ہے کہ آلِ تشیع ذرا غور کرنا شیئو صحابہ کے خلاف زبان مکھ کھولو صحابہ کے خلاف تبرہ مکھ کرو یہ محمد پاک سحابی ہے ان کی توہیر اللہ گوارا نہیں کرتا یہ میں نہیں کہتا قرآن پاک میں موجود ہے وَإِزَا كِلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَا نَاسُوْ قَالُوا اللہ پاک نے فرمایا ایمان لاؤ کیسا ایمان لاؤ ابو بکر جیسا ایمان لاؤ کیسا حضرتِ بیڑال جیسا ایمان لاؤ خالقِ عاظم جیسا عثمانو علی جیسا جب اللہ نے یہ فرمایا تو ظالموں نے کہا ہم بے وقوب لوگوں تھی بے وقوب لوگوں کی طرح ایمان لائیں ہم بے وقوب لوگوں جیسا اندار اختیار کرے توجہ لاہور کے روشن ضمیروں یہ صحافہ کی عظمت ہے اللہ نے فرمایا اللہ انہم مصفہا جن ظالموں نے صحافہ کو گاری دی انہیں بے وقوب تصور کیا اللہ نے فرمایا تم بے وقوب ہو اسی سے استدرال کرتا ہو مرکجی جمعیت اہل عدیر پاکستان کا پیغام نوٹ کیجئے اسی سے استدرال ہے جو ظالم کا بچہ صحافہ کے بارے میں جو گالی نکالے گا وہ اسی میں فرک کی جائے گی اگر کوئی صحابہ اکرام کو نعوذ باللہ کاثر کہے گا مل کے بولو کہنے والا خود بولو ذرا اونچی آواز سے ذرا دور سے جو سے جو شیئی امان سے بولو جو صحابہ صحابہ کو جنہوں نے بے وقوف کہا اللہ نے انہیں بے وقوف کہا دوستو آج بھی جو صحابہ اکرام کو کافر کہے گا مل کے بولو وہ انشاءاللہ اللہ کے قرآن کی موشری سے ماننا پڑے گا جو صحابہ کو کافر کہے وہ خود دے زور سے آواز پوری نہیں آئی وہ خود دے کافر ہے جو صدیق کے خلاف لب کھولے گا جو صدیق کو کافر کہے گا وہ خود بے امان کا بچہ ہے وہ خود کافر ہے آسم ہے توجہو تم کافر ہو کافر کا ٹکانہ جہنم کے اندر ہے صدیق کون ہے جو صدیق زد کی اندر بھی پیغمبر کے ساتھ رہا آج چودہ سو شار گزر چکے ہیں زالبو جاؤ روزہ پاک کا دروازہ کھول کر دیکھو آج بھی صدیق و عمر محمد کے ساتھ ہے وہ کلبی جلتی جو مانتا جلتی وہ دونوں ہاتھ اٹھا کے کہے جو سویا ہوا ہے اسے بھی اٹھا دو جگا دو اور بتا دو سمجھا دو جو ماننا چاہتا ہے صحابہ کی عظمت کو اسے جائیے وہ روزہ پاک کے اندر جائے دروازہ کھول کے دیکھے صدیق و عمر آج بھی محمد کے ساتھ ہیں روزہ پاک جنت کا ٹکڑا ہے کیا ہے جنت کا ٹکڑا ہے اس ٹکڑے میں سونے والے صدیق و عمر آج بھی جنتی ہے آج بھی جنتی ہے اور حکمرانوں سے بھی اپیر ہے اصحاب و اہلِ بیت عظام کا جو بل پاس کیا جا رہا ہے جو بل پیش کیا گیا اسے 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 نافذ کرو اور اعلان کرو جو بھی صحابہ کے خلاف کلند اٹھائے گا اس کو اس کو سونی پہ لٹکایا جائے گا جو صحابہ کے خلاف زبان کھولے گا صحابہ کو کافر کہے گا اسے کافر مانا جائے گا کافر کہا جائے گا اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں صحابہ کا بل کر صحابہ کے خلاف زبان کھولے والا وہ خود کافر ہے اور کافر کے خلاف ہم اعلان جہاد کرتے رہے گے بولو اعلان جہاد کرتے رہے گے ہمارا مطالبہ ہے بل پاس کرو صحابہ کی عزت ہو عظمت کے پاہدار بن جاؤ خوبدار بن جاؤ اور صحابہ صحابہ کرام کے خلاف بھونکنے والی ہر زبان کو گدنی سے نکال کر بزاروں میں پھیٹ دو تاکہ کائنات کو پتا چلے یہ محمد پاک کے تیار شدہ صحابہ کرام کی جواد ہے ان کی عزت قرآن پاک کا فیصلہ ہے ان کا احترام حدیث پاک کا فیصلہ ہے آج تم صحابہ کے حب دار بن جاؤ آج صحابہ کے صحیح مانو میں حب دار بن جاؤ انشاءاللہ قیامت کے دن صحابہ کی سنگت میں آج کو بھی جنت کا داخلہ نصیب ہو جائے گا اگر صحابہ کو نہیں مانو گے پھر یاد رکھنا تمہارا ٹکانہ جہنم تھا جہنم رہے گا اگر جہنم کو جنت میں بدلنا چاہتے ہو ایک ہی طریقہ ہے صحابہ کا احترام کرو صحابہ کا احترام کرو عدد کرو یہی ہماری گزارش ہے یہی ہمارا مطاربہ ہے لمبی باطنی سیفر بات ختم کرنا چاہتا ہوں کہ صحابہ کا عدد کرو صحابہ کا احترام کرو اور مجھے یاد آیا انکریم مرکز مرکز راوی روڑ میں ایک عظیم شان ایک عظیم شان پرو گرام ہو رہا ہے بڑا قیمتی ہے مجھے پتا چلا ہے احباب کو چاہیے اس کو بھی سننے کی کوشش فرمائیں اور حاضری دیں اور شہابہ کے ضمط کے بارے میں میدان عمل میں آئیے اور حکمران پاکستان سے مطالبہ کیجئے کہ صحابہ کے خلاف جو زبان کھولنے والے ہیں ان کے خلاف فیصلہ سناؤ تاکہ ملک میں امن و امان پیدا ہو جائے ملک میں کتاب و سنزت کا نفاذ ہو جائے آخر دعوان الحمدللہ رب اللہ